نبسکار خبر جاری نیوز 24 پر میں ہوں آپ کے ساتھ مقصود خان بات مہاراشت کی مہاراشت میں ابھی چناووں کی تاریخوں کا اعلان نہیں ہوا لیکن اس سے پہلے ہی سیاسی رن ضرور شروع ہو چکا ہے ویدان سبا چناو میں بارہ متی سیٹ پر پوار ورسس پوار کی فیملی فائٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے اور ایسی سمبھاونایں دراصل اس لیے بنی ہیں کیونکہ سیٹ پر جہاں اجت پوار اپنے چھوٹے بیٹے کو میدان میں اتارنے کی تیاری میں ہیں تو وہیں دوسری طرف شرق پوار پوتے کو چناو ہرانے کا داو چلنے کی تیاری میں ہیں کچھ اس طرح بارہ متی کی سیاسی لڑائی تین پیڑھیوں پر آ گئی ہے لیکن اجت پوار کے بارہ متی سیٹ چھوڑنے کے پیچھے کوئی رن نہیں تھی ہے یا پھر اس کے پیچھے ہار کا ڈر ہے پہلے یہ ریپورٹ دیکھئے مجھے اسہ فیل ہوا کہ میں نے اسہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور یہ بول دیا مہاراشت کی سب سے ہوت سیٹ پارہ متی میں کون پوار بیٹے پہلے نانت بھوجائے کے لڑائے اب دادہ پوتے کے بیچ آئے پارہ متی سیٹ چھوڑنے گا جی بیٹا یا بھتیجے کی ہوگی جی مہاراشت کی بارہ متی سیٹ پوار پریوار کی طاقت کا ثبوت رہا ہے بارہ متی کا مطلب پوار کی پاور ہے چاہے وہ چاچا کی طاقت ہو یا بھتیجے کا رسو لوگ سبھا چناؤں میں جب نانت بھاوی آمنے سامنے آئیں تو پورے دیش کی نگاہیں بارہ متی پر تھیں شرط پوار کی بیٹی سپریہ سلے اور شرط پوار کی بھتیجے اجیت پوار کی پتنی سنیترہ پوار نے بیدان میں اتر کر اسے ہوت سیٹ بنا گیا جیت سپریہ سلے کی ہوئی اب مہاراشتی میں ویدھان سبھا چناؤں ہونے جا رہی اور بارہ متی ویدھان سبھا سے ورطمان میں ویدھایا خود اجیت پوار پچھل چناؤں میں اسی بارہ متی سی اجیت پوار نے پورے مہاراشت میں سب سے بڑی جیت درچ کی تبکہ بی جی پی کے پرتیاشی کے یہاں زمانت زبطہ ہو گئی لیکن اس بار اجیت پوار اپنے بیٹے کو میدان میں اتارنا چاہے چاچا شرط پوار کو سیاسی دھوکھا دے کر ڈیو کو مضبوط کرنے والے اجیت پوار آخر چناؤں کیوں نہیں لڑنا چاہتے خبر ہے کہ اجیت پوار کے بڑے بھائی سری نیواز پوار کے بیٹے یوگیندر پوار بارہ متی ویدھان سبھا سیٹ سے سردگوٹ سے چناؤں لڑنے والے ہیں ایسے میں شاید اجیت پوار بھتیجے سے لڑائی نہیں چاہتے ہو کیونکہ لوگ سبھا چناؤں میں بہن سپریہ سولے کے سامنے پتنی سریترہ پوار کو چناؤں لڑوا کر وہ پریوار میں راجنیتی لے آئے تھے ہار کے بعد کافی کرکری بھی ہوئی تھی سپریہ سولے سے پتنی سریترہ پوار کے یہ ہار کے بعد حال میں اجیت پوار نے یہ کہہ کر سب کو چوکا دیا تھا کہ بہن کے خلاف پتنی کو چناؤں میدان میں اتار کر انہوں نے غلطی کی اس بیان کے بعد یہ قیاس لگائے جانے لگے تھے کہ کہیں اجیت پوار چاچا کے پاس واپس ڈوٹیں گے تو نہیں لیکن اب کی بار اجیت پوار کے بارہ متی سے چناؤں نہ لڑنے کی دوسری وجہ بتائی جا رہی اجیت پوار بارہ متی سیٹ کیوں چھوڑ رہے ہیں سیٹ چھوڑنے کے وجہ ہار کا ڈر تو نہیں کیا بارہ متی چھوڑ کر کسی دوسری سیٹ سے لڑیں گے بارہ متی سیٹ پر اپنی جگہ کسے لڑائیں گے کیا پریوار کے ساتھ پھر راجنیتی کا لڑائی نہیں چاہتے شاید اسی لیے وہ اپنی سیٹ سے بیٹے جائے پوار کو چناؤں لڑا سکتے لڑائی جس کے بھی بیچ ہو اس بار بارہ متی میں لڑائی پوار برسس پوار ہی ہوگی اس کی ایک وجہ سپریہ سلے کا ایک کارکرم میں دیا بیان کی انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ جو ان کے اوپر انیائے ہوا ہے اس کے خلاف انہیں لڑنا چاہیے یا نہیں ڈیلے لے یہ تمہالا مان نیای کا کونی کونہ چاہ تا تم چی زمین آسے ل می تی کادو گیت لی تم چاہوڑ لانچا ناوچی تمہالا چالیل کا ممی جی آج لڑائی مہراشت لڑتی ہے ہی برو برے کا می لڑلا پائی جے کی نہیں چاہ ملے ہی سگلی جی لڑائی آئے ہی اپ لیالا پورنا تاکتی آج تو ماجاور آنیا جالا ہے تمچاور آشاور کرور ہوتو ہے تیا شیدکاری ماؤشیور ہوتو ہے اپن زر گپ بس لو تر اوڈیا تے پکش پھوڑتا ہے اوڈیا اپ لیا گھرات گھسون اپنی گھر اپن لو بارتی آشی ہی لوک ہے تیا چاہ ملے اپ لیا سگلی نا پندرہ چھے روپے گیا کائی مازہ ماننا نے تو تمچا آدھیکارہ چھے پہیچے کونی اوپکار کرت نے سپریہ سولے کا اشارہ آجید پوار کے طرف تھا اور وہ لوگ سبھا چناؤں میں بارامتی سیٹ پر ہوئے پاوار ورسس پاوار یعنی فیملی فائٹ کا ذکر بھی کر رہی تھے مہاراشت کے 48 لوگ سبھا سیٹوں میں سے بارامتی بھی ایک لوگ سبھا سیٹ ہے جس کے انترگر چھے ویدھان سبھا ہے اور ایک ویدھان سبھا بارامتی بھی دوہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناؤں میں بارامتی سیٹ پر پوار ورسس پاوار ہوا تب سپریہ سولے کے خلاف آجید پوار نے اپنی پتنی سنیترہ پوار کو میدان میں اتا رہا تھا مخابلہ دلچسپ ہوا لیکن آجید پوار کی پتنی کو ہار کا سامنا کرنا پڑا لوگ سبھا دوہزار چوبیس کے چناؤں میں سنیترہ پوار کو پانچ لاکھ تیتر ہزار بوٹ ملے تھے جبکہ سپریہ سولے کو سات لاکھ پتیس ہزار بوٹ ملے اس طرح قریب ایک لاکھ ہٹھاون ہزار بوٹوں سے سپریہ سولے جیت گئی ایک انٹرویو کے دوران آجید پوار نے لوگ سبھا کی اس لڑائی کا ذکر کیا انہوں نے اسے اپنی بھول مانا کہ انہیں پوار ورسس پوار نہیں کرنا چاہے شاید اپنی پتنی کو اپنے سپریہ جی کے اگینس لڑنے کے لیے نہیں کہنا چاہیے تھا تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے سمیتہ جی میرا سبب ہوا ایسا ہے میرے من میں جو آتا ہے وہ میں بول دیتا ہوں میں ابھی نہیں پیتیس سال ہو گئے میں پولٹکس میں ہوں اور ایسے ہی کسی نے مجھے سوال پوچھا اس چنہ ہونے کے بعد میں بہت سوچتا تھا کہ یہ کیا ہوا کئی سے ہوا اس میں ذمہ ورمائی ہوں میں کسی کو دوش دینا بلکل نہیں چاہتا میں ابھی بھی آپ کو بھی بتاتا ہوں لیکن مجھے ایسا فیل ہوا کی میں نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور یہ بول دیا تو کیا اس بار عجید پوار اس لیے پیچھے ہٹنے کے تیاری میں ہیں تاکہ انہیں پریوار کے سدست کے خلاف چوناؤں نہ لڑنا پڑے لیکن مہراشت کے راج نیتی کو قریب سے سمجھنے والے بھی مانتے ہیں کہ چاہے جتنی باتیں کہی جائیں لیکن اس بار بارامتی سیٹ پر فیملی فائٹ ہون آتا ہے اب عجید پوار کے چھوٹے بیٹے جائے پوار بھی چاہتے ہیں کہ وہ چوناؤں لڑیں ادھر عجید پوار کے بڑے بھائی شری نواز پوار جو کی لوگ صفحہ چوناؤں میں کھل کر کے شرط پوار کی طرف تھے سپریہ سولے کا کیمپین کر رہے تھے اور ان کی طرف سے پوار گھٹ کی طرف سے ان کے شری نواز پوار کے بیٹے یوگیندر پوار کو چوناؤں مدان میں اتوانے کی بات کر رہی اگر ایسا ہوا تو بیدھان سوا چوناؤں میں بہت آکرسک ہوگا بارامتی میں پوار ورسس پوار کی لڑائی ہوگی اب یہ فیملی فائٹ کیسی ہوگی اور اس میں کس طرح تین پیڑھیاں شامل ہو گئی اسے سمجھیں اجید پوار اگر بیٹے جائے پوار کو بارامتی سے چناؤں لڑواتے ہیں تو شرط گھٹ اجید کے بھتیجے یوگیندر پوار کو میدان میں اتارے گا یعنی پوتے جائے پوار کو چناؤں ہرانی کے لیے شرط پوار یوگیندر پر دعو لگائیں گے اور اپنی راجنیتک سمجھ سے ہر دعو چلیں گے اس طرح بارامتی کے لڑائی پوتے سے لے کر چاچا اور دادا کے بیچ لڑی جائے گے مطدار سنگا مجھے لکش آئے جیچا مجھے بھاجا پچے نیتے آئے جیچا مجھے آجید دادان چا گھٹا چے نیتے آئے تت کدہ چیر دادا سودا آشو شکتیل اور ماں آشا پرستی تھی مجھے 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 مطدار سنگا مجھے اوٹھی تاکت ہی مہا یوتی کرنے لاؤلی جانا رہے جیچا مجھے 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 مطدار سنگا مجھے بارامتی ویدھان سبا سیٹ انیس سو ساٹھ کے دشک سے دگو جنیتا شرط پوار اور ان کے پریوار کی راج جنیتک ویراثت کا حصہ نہیں لڑائی اگر پوار ورسس پوار ہوگی تو یہ ویراثت بھی کسی پریوار کے پاس ہی رہے لیکن دوسری طرف مہاراشت میں کاؤنگریس کا کہنا ہے کہ ماملس صرف اتنا نہیں ہے بلکہ اجیت پوار کو ہار کا ڈر ستانے لگا انہیں ڈر ہے کہ پتنی کے طرح اگر ویدھان سبا چناؤں میں ہار ہوئی تو ساکھ کو بٹا لگے گا اجیت پوار کے بارامتی کے لڑائی سے بیدان چھوڑنے کے ایک وچھے ہار کا ڈر ہو سکتی مہاراشت کے اندر مہنگائی بیروجگاری یہ بہت بڑے مددے ہیں کسانوں کا اتپیڑن مہلا اتپیڑن آدیواسی اتپیڑن اس کے اوپر مہایوتی کے پاس میں کوئی اتر نہیں ہے اور جو لندھ مددے جس پر مہایوتی کی سرکار وفل رہی ہے وہ ہے مراتھا آرکشن OBC آرکشن اسی طرح سے دنگر آرکشن یعنی انیک سارے مددے ہیں جہاں پر مہایوتی سرکار کمجور یا فیل رہی ہے مہایوتی کے نتاؤں نے ماتر ستہ کی ملائی کو چاٹنے کا کام کیا ہے یہ اجیت پوار جی جانتے ہیں اور ابھی اپنی ہار کے ڈر سے وہ سیٹ بدلنا چاہتے ہیں اجیت پوار کے بارامتی کے لڑائی سے میدان چھوڑنے کے ایک بجھے ہار کا ڈر ہو سکتی لیکن جس بارامتی نے انہیں سات بار کشیتر کا پرتنزدف کرنے کا افسر دیا ہو اس بارامتی سے یوں کنارہ کرنا شاید سب کو کھل رہا ہے ویسے اجیت پوار پریوار کے پرتی سمویدنا ظاہر کر رہے ہیں تو کیا بارامتی چھوڑنے کے پیچھے ان کا حردہ پریبارتن ہونا ہے یا پھر ایسا قدم اٹھا کر انہوں نے راجنیتی کا کوئی نیا دعا چلا ممبئی سے راحل پانڈے کا ساتھ اندرجیس سنگھ نیوز 24 تو اس بار مہراشت میں ویدان سبہ چناف کی لڑائی بہت دلچسپ ہونے جا رہی ہے لیکن موجودہ استطیق میں مہراشت میں ستہ کا سمکرن کیا ہے سب سے پہلے ایک ضروری نظر اس پر ڈالتے ہیں موجودہ استطیق کیا ہے مہراشت ویدان سبہ کی کل 288 سیٹے ہیں بہمت کے لیے آپ کو چاہیے 145 سیٹے ہیں مہراشت میں فیلال NDA کی سرکار ہے جسے مہایوتی کہتے ہیں اور اس کے پاس 201 سیٹے ہیں دوستوں سے زیادہ ان میں بی جے پی سب سے بڑی پارٹی ہے جس کے پاس 103 ویدان سبہ کی سیٹے ہیں شیو سینا شندے گھڑ شندے مکھی منتری اس وقت ان کے پاس 37 ویدھائک ہیں NCP اجید گھڑ 49 ویدھائک ہیں اور انی 22 کا سمرتن ان کے پاس یہاں پر موجود ہیں ایسے میں کل آنکڑا ہو رہا ہے 201 کا اب مہراشت مہا وکاس اگھاڑی کو دیکھیں وہ جس میں کانگریس ہے وہ جس میں شرط پوار کی پارٹی والا NCP گھڑ ہے اور ایک ادھو تھاکرے والا شیو سینا ہے کانگریس کے پاس سہتی سے شیو سینا UBT کے پاس 15 ہیں NCP شرط گھڑ کے پاس 13 ہیں اور انی دو یہاں پر MVA کے پاس موجود ہیں اس کے علاوہ اگر انی پارٹیوں کو اور ہم دیکھیں تو AIMIM جو اسد الدین OIC کی پارٹی ہے اس کے پاس دو ویدھائکیں سماجوادی پارٹی کے دو MLے ہیں اور CPIM کا یہاں پر ایک سیٹ اس کے پاس بھی ہے تو لوگ سبہ چناب میں اجد گھٹوالی NCP کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا تھا جس کے نتیجے چار جون کو آئے تھے ایسے میں ویدان سبہ چناب میں کیا نتیجے ہوں گے اس پر سب کی نظریں ہیں لیکن اجد پوار کے پیچھے ہٹنے کے سیاسی معینے کیا ہیں اور اس کا پارٹی میں سندیش کیا جائے گا اس پر یہ ریپورٹ یہ وہی بارمتی ہے جس کے دادا کہلاتے تھے اجد پوار اسی بارمتی نے سات بار ودھائق بنا کر اجد پوار کو اتنا پاورفل بنا دیا کہ چاچا شرط پوار کے ہوتے ہوئے ان سے الگ ہو کر مہراشت کا سیم بننے کا سپنا دیکھنے لگے اب اسی بارمتی میں خود چناب لڑنے سے ڈر گئے ہیں اجد پوار چاچا کے اگوائی میں سیاست کے گون سیکھ کر شکھر تک پہنچے اجد پوار نے چاچا سے ہی بغاوت کر دی لیکن شاید وہ نہیں جانتے تھے کہ راجنیتی کے سب سے چالاک چاچا کے سیاسی چکرویوں کو بھیدنا زمین پر بہت مشکل ہوگا اور اس کا پہلا ٹیسٹ ہوا لوگ سبحان چنان جہاں اجد پوار نے بہن کے خلاف اپنی پتنی کو میدان میں اتار دیا نتیجہ یہ ہوا کہ بارامتی نے سپریہ سولے کو سیراکھوں پر چڑھایا اور اجد پوار کو نکار دیا چاچا سے بغاوت کر اجد پوار پہلے ہی ٹیسٹ میں فیل ہو گئے اور اپنے اسی فیصلے کو سب سے بڑی بھول باتا دیا نباؤ میرے پارٹی کے سب ہی لوگوں کو معلوم ہیں تیس پہ تیس سال مجھے سب پہچانتے ہیں تو مجھے ایسا میرے فیملی کے بارے میں بولنے کا تو مجھے پورا دکھا رہے ہیں یہ میں نے ایس ای فیملی کے ناتے بولا ہے پھر دوسرا کسی کو ناراضی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے ایسا میرا کہنا ہے اور میرے ریکویس بھی ہے کہ اگر کسی کو یہ سٹیٹمنٹ خراب لگا تو انہوں نے زیادہ اس میں سوچنے کی بات نہیں ہے وہ ہمارا فیملی معاملہ ہے پوار پریوار کا پاور سنٹر اور سب سے ہارٹ سیٹ بارہ مطی ایک بار پھر تیار ہے لیکن سی ایم کے سپنے دیکھنے والے اجید پوار تیار نہیں ہے پہلے پتری پر دافت کھیلا ایک بار بیٹے پر دافت کھل سکتے ہیں وجہ ہے چاچا کا سخت رکھ اور لوگ سبھا کا نتیجہ چاچا پوار اشارہ دے چکے ہیں کہ وہ اس راجنیتک لڑائی میں کسی بھی طرح سے بھتیجے کو ماف کرنے کے موڈ میں نہیں شرط پوار پریوار میں لوگ سبھا چناؤں کے دوران جو فوٹ پڑی تھی خاص کر کے اجید پوار کے بی جے پی کے ساتھ آنے سے شرط پوار جو ناراج ہوئے تھے اس کے پرنام سروب لوگ سبھا میں پوار ورسس پوار ہوا تھا وہاں رسہ کسی بھبس میں جاری رہے گی خاص کر کے اسمبلی ایلکسن میں ایسا لگ رہا ہے شرط پوار اجید پوار کے مافی کو بہن سپریہ کے سامنے پتنی سنیترہ پوار کو چناؤں لڑوانے کو سب سے بڑی بھول بتانے کے بعد ویدھان سبھا میں بارہ متی سے چناؤں نہ لڑنے کا سنکیت دے کر اجید پوار نے راجی کا سیاست کو گرما دیا ان کے بیان کے کئی سیاسی مائنے بھی نکالے جا رہے ہیں کیا وہ پریوار میں سیدھی لڑائی سے بچ رہے ہیں کیا وہ بیٹے کے لیے ایموشنل کارڈ کھیل رہے ہیں کیا پھر لوگ سبھا جیسے نتیجے نہ آئیں اس کا ڈر ہے کیا انہیں خود ہار جانے کا ڈر ستا رہا ہے بارہ متی سے ہار کر راجنیتک کا چھوٹا ہونے کا ڈر ہے یہ وہ سوال ہیں جسے راجنیتک مشلیشک اندازہ لگا رہی اجید پوار کے سیاسی پرورش یہی بارہ متی میں ہوئی لیکن پوار پریوار میں بکھراف کے ساتھ ہی بارہ متی کی جنتہ اور کارکرداؤں میں بھی ویبھا جن ہو گیا پریوار کی ایک تا پوار کی پاور تھی لیکن اجید کے پارٹی سے الگ ہونے کے بعد ویچاروں کے لڑائی سڑکو پر آگے پوار پریوار میں ٹوٹ سے بارہ متی کے جنتہ بٹی ضرور لیکن لوگ سبھا کے نتیجوں نے بتا دیا کہ چاچا شرط پوار ہی جنتہ کی پہلی پسند ہیں جو لوگ ہیں بارہ متی کے ان سب کو معلوم ہے انہیں بہت ہو آئے بارہ متی کے لوگوں کے ساتھ بڑے پوار ساب کے ساتھ بھی ہاں ان کے ساتھ بھی آنے ہی ہو آئے جس نے اپنے بھتی جو راچکرن میں اتارا ان کو بٹھایا سکھایا ایسا نہیں کرنا چاہیے تو ان کو کوئی ڈاؤٹی نہیں ہے اس میں بہت اچھا بکاس ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے بہت اچھا بکاس کس نے کیا ہے بارہ متی کا مطلب مین بکاس کس نے کیا ہے کیا لگتا آپ کو بکاس پوروش کون ہے بکاس پوروش تو سب پاور فیملی ہے پاور فیملی بڑے پاور چھوٹے پاور دونوں ہیں بارہ متی کا بارہ متی کا بکاس پوروش عجید دادہ پاور یہ ہے جب سے عجید دادہ پاور بارہ متی سے چونکے گئے ہیں تو پاور صاحب جو تھے وہ سب دلی کا اور سب راشتریہ لیول کا وہ راچکارن دیکھتے تھے اور جب گراؤنڈ لیول کا جو ہے وہ سب عجید دادہ ہی دیکھتے تھے بارہ متی کا وکاس کس نے کیا ہے عجید دادہ پاور عجید دادہ پاور اب یہاں پر تو لوگ کچھ کہہ رہے تھے کہ یوگندر پاور آئے ہیں نئی وکاس لائیں گے یہ کون ہے کیا کریں گے یوگندر پاور نئے نئے ایک آل کا بچہ ہے دابا بھی کام میں ایک نمبر ہے وہ بھی لیکن پرسنلی جب سمجھ آتا ہے تو وہ موڈی جی رہیں گے ہمیشہ جی رہیں گے پاور سب کو وہی سا ہی رسپیٹ کرتے ہیں اور پاور سب بیش کے بڑھنیتا ہے اور ہے اس میں کچھ دورہ نہیں ہو سکتا ہمارے خواہش ہے کہ آج دادہ سی ایم بنے مہارا سٹا کے اس کے لئے ہم ان کو ہمیشہ ووڈ کرتے رہیں گے ووڈ کرتے رہیں گے لیکن پاور سب بھی اپنی بیٹی کو سی ایم بننے کی کوشش کریں گے مہاراست میں ایک بار بھی مہلا مکھے مندری نہیں ہوئی ہے مہلا یا پورش کا مطلب نہیں جو کام کرنے والا ہے وہ مکھے مندری بنے یہ ہی ہماری خواہش ہے 1984 کے چناؤں میں کانگریس کا ہاتھ پکڑ کا شرط پوار نے بارامتی میں جیت کا آگاز کیا لیکن 1985 میں جنتہ پارٹی کے سمحجی کاکڑے نے ایک بار پھر جیت حاصل کی 1991 کے چناؤں میں کانگریس سے شرط پوار کے بھتیجے آجیت پوار نے جیت درچ کی کچھ مہینوں کے بعد ہوئے اپ چناؤں میں چاچا شرط پوار دوبارہ سنسط پہنچے 1998 تک کانگریس کا ہاتھ پکڑ کر شرط پوار نے بارامتی سے ہیٹرک لگائی 1999 میں شرط پوار نے کانگریس سے رہہ الگ کر NCP کا گھٹن کیا شرط پوار نے 2004 تک لگاتار چار بار جیت حاصل کر بارامتی کو NCP کا گھڑ بنا دیا چاچا شرط پوار راشتی راجنیتی میں تھے جبکی بگاوز سے پہلے اجیت پوار پردیس کی راجنیتی میں سکریے تھے سنگٹھن پر اجیت پوار کی پکڑ جبردست تھی اور بارامتی میں اجیت پوار دادا کے نام سے ہی جانے جاتے ہیں لیکن اب تصویر الگ ہو گئی بارامتی پاریواری کو راجنیتی طور پر پوار بنام پوار ہو چکا ممبئی سے راحل پانڈے کا ساتھ اندرجیس سنگھ نیوز 24 موسیقی